دوستو ان دنوں دک کیرلہ سٹوری فلم ہر جگہ چھائے ہوئی ہے کوئی اس کا ویروت کر رہا ہے تو کوئی اسے سپورٹ کر رہا ہے لیکن آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم دک کیرلہ سٹوری کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ بات کریں گے اس فلم کی ایکٹریس ادا شرما کے بارے میں ادا شرما بھارت کی مشہور ایکٹریسز میں سے ایک ہے اور ان دنوں اپنی فلم کے لیے میڈیا کی سرکیوں میں چھائے ہوئی ہیں حال ہی میں ادا شرما ان مہیلاؤں سے ملی جو لف جہاد کا شکار ہوئی تھی اور ان کی کہانی سن کر ادا شرما بھاوک ہوئی یہ نیوز ایک چینل کا سیٹ تھا جہاں لف جہاد کو لے کر چرچہ ہو رہی تھی اس میں ادا بھی شامل تھی اور اسی دوران اس منج پر ان مہیلاؤں کو بھی بلائی گیا تھا جو اس سے سب کا شکار ہوئی اور انہیں پردارت کیا گیا تھا ان سب مہیلاؤں کی دردناک کہانی سن کر ادا شرما کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے اس کے علاوہ بھی ادا اپنی فلم کو لے کر کئی انٹرویوز اور شوز میں نظر آ چکی ہیں کیونکہ ان کی یہ فلم اب ایک انٹرٹینمنٹ تقسیمیت نہ رہ کر راج نیتی کا اور دیش کا مددہ بن چکی ہے مگر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے دکیرلہ سٹوری فلم کی ایکٹریس صرف ادا شرما کی لائف سٹوری کے بارے میں اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ادا شرما کے بارے میں ایسے امیزنگ فیکٹس جو آپ کو احران کر دینے والے ہیں تو چلیے بنا دیر کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ادا شرما ایک انٹرٹین ایکٹریس ہے جو خاص طور پر ہندی تمیل اور تیلگو فلموں میں کام کرتی ہیں اپنے سکول کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ادا نے بولیوڈ کی ایک ہورر فلم 1920 سے فلموں میں ڈیبیو کیا ان کی پہلی ہی فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ رہی تھی جس کے لئے ادا کو کئی ایوارڈ ملے ادا شرما کا جنم 11 مای 1992 کو ہوا تھا حال ہی میں ادا نے اپنا 31 و برثڑے سیلیبریٹ کیا ہے اور دوستو انہوں نے جس طرح اپنا برثڑے سیلیبریٹ کیا ہے وہ کافی ہٹ کر تھا جس وجہ سے ادا پھر سے میڈیا کی سرکیوں میں آگئی دراصل اپنے برثڑے والے دن ادا بھگوان شیف جی کے مندر میں پوجا کرتی ہوئی دکھی سوشل میڈیا پر ادا کا ایک ویڈیو شیئر کیا گیا جس میں ادا شیف تانڈف ستروت کا پارٹ کرتی ہوئی نظر آئیں یہ ویڈیو ان کے جنم دن والے دن کا ہے جسے دیکھ کر ہر کسی نے ان کی تعریف بھی کی جہاں آج کی جنریشن، کلب یا ہوتل میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہیں دوسری طرف ادا نے اپنے خاص دن کو بھگوان کی پوجا کرتے ہوئے بتایا لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے ادا کو نیگٹیویٹی سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے اور اس لیے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ بھی ہیں ادا شرما کا جنمہ ممبے کے ایک تمیل برہمن پریوار میں ہوا ادا کا ریل نیم چامو دشوری ایر ہے لیکن ہر کوئی انہیں ادا کے نام سے جانتا ہے ان کے پتا ایسل شرما انڈین مرچینڈ نیوی میں کپتان رہ چکے ہیں ان کی وہاں شرما ہے جو کی ایک انڈین کلاسیکل ڈانسر ہے آپ کو بتا دے کہ ان کے پتا تمیل نارو کے رہنے والے ہیں تمیلین ہے اور ان کی ماں کیرلا سے ہیں جو کی ملیالی ہیں ادا نے باندرا کے سکول آکسیلیم کونونٹ ہائی سکول سے پڑھائی کی وہ پڑھائی میں بہت ہونہار ہے لیکن ہائی سکول کرنے کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ ایک ایکٹرس بننا چاہتی ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ اتنا مضبوط تھی اس سے لیا تھا کہ وہ بیچ میں ہی اپنی پڑھائی چھوڑنے کے لیے بھی تیار تھی لیکن ان کے پیرنٹس نے انہیں سمجھایا اور اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے زور دیا جس کے بعد ادا نے سکول کی پڑھائی پوری کی اور ایکٹرس بننے کی محنت میں جھٹ گئے ادا شرما بہت تیلنٹیڈ ایکٹرس ہے ایکٹنگ کے علاوہ یہ کئی سکلز میں ماہر ہے ان کے ہیڈن ٹیلنٹ دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے ادا ایک جمناسٹ ہے جنہوں نے جمناسٹک سیکھی ہے اور ادا ایک بہترین ڈانسر بھی ہیں یہ بجپن سے ہی ڈانس سیکھتی آ رہی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ماتر تین سال کی عمر میں ہی انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا تھا انڈین کلاسیکل ڈانس کے ساتھ انہیں جیس بیلی اور سالسہ بھی آتا ہے جب وہ امریکہ میں تھی تب ہی انہوں نے سالسہ ڈانس سیکھا تھا اس کے ساتھ ساتھ ادا مارشل آرٹس میں بھی ماہر ہیں اور انہیں کئی میوزک انسٹرومنٹس جیسے فلیوٹ اور پیانو بھی بجانا آتا ہے ادا نیچر سے بہت پیار کرتی ہیں اور پرکرتی کے قریب رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں اتنے انہیں دوستوں ادا کو مراتھی تبل تیلگو اور ہندی بھاشا بھی آتی ہے اور دوہر ادا میں ایک ہیڈن ٹیلنٹ بھی ہے یہ ادا پکشیوں اور جانوروں کی آواز بھی نکال لیتی ہے جی ہاں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنی اس ٹیلنٹ کے بارے میں بتایا تھا جسے دیکھ کر سبھی حیران ہو گئے تھے دوستوں اگر آپ بھی ادا شرما کی اداوں پر فیدا ہو گئے ہیں تو ویڈیو کا ایک لائک تو ضرور بنتا ہے دوستوں جب انہوں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو انہیں بھی کافی سٹرگل کرنے بڑے تھے ادا فلمی بیکگراؤنڈ سے نہیں تھی اس لیے ان کو فلم میں ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا انہوں نے کئی جگہ آڈیشن دیئے مگر کبھی ان کے گھنگرالے باروں کو لے کر تو کبھی ان کی ہائٹ کو لے کر لکس کو لے کر انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا اس لیے ادا ایک بار ادا نے نیپوڈیزم کو لے کر بھی یہ بات کہی تھی کہ بولیوڈ میں نیپوڈیزم ہے جو فلمی بیکگراؤنڈ سے نہیں ہوتے انہیں فلموں میں کام ملنا آسان نہیں ہوتا ہے جبکہ باقی ایکٹرز آسانی سے فلموں میں ڈیبیو کر لیتے ہیں اور جلد ہی پاپیلر بھی ہو جاتے ہیں وہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک عام وقتی کو سالوں لگ جاتے ہیں لیکن ان سب مشکلوں کے بعد بھی ادا نے ہار نہیں مانی اور آخر کار انہیں وکرم بھٹکی ہورر فلم 1920 میں کام کرنے کا موقع ملا جس میں ادا نے اپنا کردار اتنے بہترین طریقے سے نبھایا کی ہر کسی نے ان کی تعریف کی آج بھی یہ فلم لوگوں کی پسندیدہ ہورر فلموں میں سے ایک ہے اس کے بعد ادا کی دوسری فلم پھر ریلیز ہوئی جس کے بعد ان کی اور بھی کئی فلمیں ہم ہے راہی کار کے ہسیتب ہسی کمانڈو ٹو اور کمانڈو ٹری ریلیز ہوئی اور حال ہی میں یہ دکیرلہ سٹوری میں نظر آئی ہیں جس میں بھی اپنے کردار کو بخوبی طریقے سے نبھاتے ہوئے ادا ہر جگہ سے تعریف بڑھو رہی ہیں ہندی زنیمہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمیل تیلگو اور کنڈر فلموں میں بھی کام کیا ہے جس میں سے ان کی خاص فلمیں سن آف ستیمور تھی رانہ وکرم کلکی کشانم شامل ہے 2014 میں ان کی تیلگو فلم ہارٹ اٹیک اور ہندی فلم ہسیتب ہسی ایک ہی سال میں ریلیز ہوئی تھی اور ان کی یہ دونوں ہی فلمیں ہٹ ہو گئی تھی اور باکس آفیس پر سکسیسفل رہی ساتھ ہی ان فلموں میں ادا کی ایکٹنگ کے لیے لوگوں نے ان کی جم کر تعریفیں کی تھی اور دوستوں ادا کے فلموں کے ساتھ ویب سیریز میں بھی انہوں نے کام کیا ہے پکار چھٹی پتی پتنی اور پنگا ایسے ویسا پیار ان کی کچھ فیمس ویب سیریز ہیں وہیں اگر بات کریں میوزک ویڈیوز کی تو ادا انیک میوزک ویڈیوز میں نظر آئیں ہیں 2017 میں ان کا ایک میوزک ویڈیو لائف آیا تھا جس میں یہ پنجابی سنگر اکھیل کے ساتھ نظر آئیں تھی لوگوں نے یہ گانہ کافی زیادہ پسند کیا اس کے بعد 2020 میں یہ ادنان سامی کے ساتھ تو یاد آیا میں نظر آئیں اسی طرح ادا نے عاشق مرنا جاوے پیارے پیار جیسے کئی میوزک ویڈیو میں کام کیا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادا بہت تیلنڈ ایکٹرز ہیں اور جہاں خوبصورتی کی بات ہے تو دوستوں ادا کی خوبصورتی بھی بےمثال ہے ان کی پیاری سی اسمائل کے لاکھوں دیوانے ہیں ادا جتنی فلم انڈسٹری میں مشہور ہیں اتنی زیادہ یہ سوشل میڈیا پر بھی مشہور ہیں ان کے انسٹرگرام ایکاؤنٹ پر 7.4 ملین فالوورز ہے جہاں یہ اپنے فینس کے ساتھ اپنی تصویریں شیئر کرتی رہتی ہیں اور ادا کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں ادا اپنے بلوگز ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں ان کے اس یوٹیوب چینل پر دو لاکھ تہتر ہزار سبسکرائبرز ہیں اپنی یوٹیوب چینل پر انہوں نے اپنی لائف سے جڑے کئی خاص مومنٹ شیئر کیے ہیں جو لوگوں کو کافی پسند آئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ادا نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ وہ زیادہ سوشل رہنا پسند نہیں کرتی ہیں وہ لوگوں میں کم انٹریکٹ کرتی ہیں اور زیادہ در سمیں خود کے ساتھ ہی بتاتی ہیں ادا کو نئی چیزیں سیکھنا بہت زیادہ پسند ہے اس لئے وہ جب بھی فری ہوتی ہیں تو وہ لوگوں سے بات کرنے یا ان سے ملنے کے بجائے کچھ نیا سیکھنے میں اپنا وقت بتاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ادا آج اتنی ساری کلاوں میں ماہر ہیں انہا ڈانس ایکٹنگ مارشل آٹ جمناسٹک اور کیا کچھ نہیں آتا دوستو خود کو بہتر بنانے کی یہی چاہ لوگوں کو اتنا آگے لے جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ادا شرما کی پوری کہانی آپ چاہے ان کی فلمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ادا شرما ایک بہتی ٹیلنٹڈ اور ہونہار ایکٹرس ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور بتائیں اور آپ کو ادا کے بارے میں کونسی بات زیادہ اچھی لگتی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں